موسیقی ریفلیکسولوجی منس ریفلیکشن آف باڈی ہماری باڈی کا جس پرکار سرچنا ہوئی ہے اسی پرکار ہمارے ہاتھ اور پیر کے لوکیشن پر پوری باڈی کی باڈی سرچنا ہے اسی پرکار کی باڈی میں کوئی پرولم آتی ہے تو ہماری ہتھیلی پر اور پیر کے تلوے پر جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں اٹومیٹک کسٹل باڈ کی سرچنا ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے اس پر مساج کے جائے تو پرولمز کیور کی جا سکتی ہے ریفلیکسولوجی منس کیلئے بہت طرح سے کام کر سکتی ہے کیونکہ ویمنز جتنی بھی ہاؤس وائف یا ورکنگ ہوتی ہے ترہ ترہی پرولمز کی آتی رہتی ہیں اگر ہم ادھارن کے طور پر لے کر چلیں جیسی سروائیکل کی پرولم ہے جو ہمارا تھام دو ہم سروائیکل کو ریپریزنٹ کرتا ہے اگر وہاں پر دھیری دھیرے انگوٹھے سے مساج کیا جائے یا پینس یا کسی بھی چیز سے مساج کیا جائے تو کیسی بھی سروائیکل کی پرولم دھیری دھیری نکلتے چلے جائے کیونکہ کرسٹل بولو بریک ہوتے چلے جائیں گے ریفلیکسولوجی کے بارے میں ہمارے جتنے بھارتی گرانت ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے جس کے بارے میں مرم چکتسا کے بارے میں کہا جاتا تھا جس طرح کہ آپ نے کیرل کی پردتی آپ نے سنوگی سے مرم پوائنٹس ہوتے تھے اسی طریقے سے دھیری دھیری یہ پانچ جار سال پرانا اتحاس بتاتا ہے کی بہت پرانی ویدیا ہے یہ جو بھارتی ویدیا اور چین ویدیا سے آئی بھی مانی جاتی ہے ریفلیکسولوجی بھیماری کو دور کرنے میں بہت مدد کرتا ہے خاص کر پریونشن کے لئے بہت ضروری ہے اور بہت اچھا بھی ہے جو ہماری ریفلیکشن پوائنٹس ہیں اگر ہم ڈیلی اس کے اوپر تھوڑی دیر دست سے پندرہ منٹ مساج کریں جہاں پیر کے تلوے پر یا ہاتھ کے اوپر پین سے پروب سے یا کسی بھی کرسٹل جیمی بھگر ہے جو انسٹرومنٹ آتے ہیں کے اوپرسر کے ان کے دوارا تو ایک اس سے ہماری باڈی کے اندر ایک انرڈی کریٹ ہوتی چلے جائے گی جو آنے والے پرابلم سے ہماری فائٹ کرتی رہے گی اور کسی بھی طرح کی پرابلم میں باڈی میں انٹر نہیں کر بائے گی ریفلیکسلوزی کے اندر آپ اپنے گھر میں ہی خاص کر ویمنز اپنے رسوئی گھر کے ہی استعمال کر سکتے رسوئی گھر میں بہت سارے ایسی چیزیں جیسے کی میتھی ہو گیا چنا ہو گیا یا دالے ہو گئی یا مونگ ہو گئی اس کو بھی ہم پریشر پوائنٹ کے جو ہمارے لوکیشنز ہے اس کے اوپر ٹیپ کے مادیم سے اگر اس کو جس لگا دیا جائے تو وہ بہت کام کرتی ہے کیونکہ اٹومیٹی کو پریشر پڑتا رہے گا اور باڈی کی پرابلم یا کرسٹل بال بریک ہوتے جائیں گے پرابلم کیوں روتی چلی جائے گی ایکیو پریشر اور ریفلیکسلوزی میں بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ ایکیو پریشر جو ابھی تک مانا جا رہا ہے وہ پوری باڈی کے جو پوائنٹس دوتے اس پر دیا جاتا ہے لیکن جو ریفلیکسلوزی ہے وہ میرر ہے یعنی کہ ہماری ہتیلے اور پیر کے تلوے بے دے سکتے ہیں پریشلی ویمنز کے لیے میسیج یہ ہے اگر وہ اپنی کلائی کو اور ساتھ میں تھم کو اگر ڈیلی صرف دو سے تین میڈ بھی مساج کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ گائنے پرابلمس اور سروائیکل پرابلمس یہ دونوں دور ہوتی چلی جائیں گی اور جیسے یہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گے تو باڈی کے اندر جو ایریٹیشن، پیر میں درد یا اور جتنی ہی پرابلمس آتی ہیں سروائیکل پین وگرہ یا آپ کے کہتے ہیں کہ تھائرہ ایڈیا گلے میں درد وگرہ یہ دھیری دھیری پرابلمس اٹومیٹک دور ہوتے چلے جائیں گے ریفلیکسلوزی ہماری باڈی کو ریلیکس کرنے بہت مدد کرتی ہے آج کے ٹائم میں سب سے ادھا پرابلمس ہے نین نہ آنا اگر ہم سمپلی پیر کے اوکر اس کے مساج کریں بہت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے جو رفلیکشن پوائنٹ سے اس کے پر بہت ہلکے ہلکے سموٹلی پریشن دیتے جائیں تو جو پین بول ہے وہ دھیری دھیری بریک ہوتے چلے جائیں گے اور باڈی بلک کو ریلیکس ہو جائے گی اور پیشنٹ کو بہت اچھی نین بھی آ سکتی ہے آج کی جو ورکنگ لائف ہے جس میں وومنز کا بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنے پڑ رہی ہے اور اس بھاگ دوڑ کے زندگی میں سب سے ادھا پراؤنا آتی ہے سٹریس سٹریس ہونے سے پورا دن یا دنچریہ یا جیون ان کا حتاس اور نراشہ بدلتا چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے دیپریشن آیا جاتا ہے بہت سمپلی ہے اگر اپنی ہتھیلی پر آپ سولر پلیکسز کے پوائنٹ کو اور ہرٹ کے پوائنٹ کو ہلکے ہلکے آتا ہے مساج کرتی رہیں تو اس طرقے سے کیا ہوگا آپ کا دیپریشن جاتا چلا جائے گا اور نیند بھی آئے گی جب نیند آئے گی تو دیپریشن مگر بلکل دور ہو جائے گی